نمسکال کسان بھائیو ایس آر جے فارمنگ چینل پہ آپ سب ہی کا سواگت ہے کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں ہمیں بولون خالد کا استعمال کب کرنا چاہئے بولون کے استعمال کرنے کا آخر صحیح طریقہ کیا ہے صحیح سمجھ کیا ہے اس کے ساتھ میں ہم اور کون کون سی چیزیں ڈال سکتے ہیں بولون ڈالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کتنی ماترہ میں ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہئے سمپونٹ جاننکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم بولون خالد کے سمبن میں آپ کو دینے والے ہیں اگر آپ سب ہی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے فارمنگ چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو سجاب ہو کچھ بھی آپ جاننکاری چاہتے ہیں تو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوسس جرور کریں گے تو پلیز کمنٹ جرور کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں اپنے ان کسان بھائی کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو سیئر بھی کر سکتے ہیں آپ وارس اپ کے مادیم سے سیئر کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی مادیم سے آپ اس کا لنک بھی بھیج سکتے ہیں تو چلیے جیزا سمائی نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو اسٹرائٹ کرتے ہیں جانتے ہیں دھان میں بولون کے استعمال سے کیا فائدے ہوتے ہیں کب ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے کسان ساتھ سے بولون کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کسی یہ پولینیسن کافی اچھے سے ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بطا دوں پولینیسن کا مطلب ہوتا ہے پراغر پراغر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس بھی پسل میں پھول آتے ہیں پھول سے پھل بنتا ہے تو جو پھول سے پھل بننے والی پڑھ کے لیے ہوتی ہے اس میں بیچ میں ایک پراغر پڑھ کے لیے ہوتی ہے جس سے آپ کے جو پھول ہیں وہ پھل میں کنängerٹ ہو پاتے ہیں اور جب پراغٹ پر کے لیے ہی صحیح سے نہیں ہوگی تو آپ کی پھول پھل میں کنمٹ ہو ہی نہیں پائیں گے بھلے ہی آپ کے دھان میں بہت زیادہ بالیاں آ جائے بہت زیادہ دانیں آ جائیں لیکن دانیں کے اندر بھراؤں نہیں ہو پائے گا جس سے آپ کے دانیں کھالی رہ جاتے ہیں تو اس لئے پولینیسن کا کافی اہم یوگدان ہوتا ہے کسی بھی فصل میں ایسا نہیں کہ کول دھان میں ہی ہوتا ہے سب ہی فصلوں میں اس کا کافی اہم یوگدان ہوتا ہے جس میں پراغٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں زیادہ اتفادن آپ کو ملتا ہے تو پراغٹ کے لیے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ مٹی میں خات پانی لگاتے ہیں جو بھی آپ یوریا ڈی ای پی ان پی کے فاسپورس جو بھی آپ ڈالتے ہیں وہ آپ کے پودے کے سب ہی انگوں تک پہنچانے کا جو کارد ہے وہ بورون خات کے دوارہ ہی ہوتا ہے بورون تک کے دوارہ ہی ہوتا ہے یعنی بینہ بورون کے آپ کے پودے اپنا جیون چکر ہی پورا نہیں کر پائیں گے تو اس لئے بورون کا کافی اہم یوگدان ہوتا ہے دانہ مدلے میں مدد کرتا ہے پودے کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے پودے کی بڑھوار میں ہیلپ کرتا ہے اچھے سے دانے آتے ہیں اچھے سے بڑھوار ہوتی ہے اور اچھا اتفادن کسان بھائیو آپ کو مل جاتا ہے اب ہم کسان بھائیو یہ جانتے ہیں کی آخر ہمیں اس کا استعمال کس عوستہ میں کرنا چاہیے ویسے تو آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو سب سے اچھا سمجھ ہے جب آپ کو سب سے زیادہ لاب اس کا مل سکتا ہے وہ ہوتا ہے گبور عوستہ گبور عوستہ کا مطلب بہت سارے کسان بھائیو اس کو گوب عوستہ بھی بولتے ہیں جب بالیا آپ کی تنے کے اندر آ جاتی ہیں جب بالیا جو آپ کا تنہ ہے وہ گول ہو جاتا ہے تب آپ کو اس کا پیدو کرنا چاہیے یعنی بالیا نکلنے سے پہلے والے جو عوستہ آتی ہے تب آپ کو جو بولون ہے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے بالیا اچھی آتی ہیں بالیوں کے اندر سب ہی دانے میں پولینیسن اچھے سے ہوتا ہے جس سے سب ہی دانوں کا بھلاو اچھے سے ہو پاتا ہے تو اس کا استعمال آپ کو گبور عوستہ میں کرنا چاہیے اس کی کسان ساتھیوں لگ بھگ ایک سو پچاس گرام ماطرہ پرت ایکڑ کے دل سے آپ کو اپیو کرنا ہے بولون کا ادھگ ماطرہ میں کبھی بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بودھون کو کسی بھی انے جو فپون ناسی ہوتے ہیں پھر کیٹ ناسی ہوتے ہیں اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے بودھون کو آپ اگر آپ کیٹ ناسی یا پھر فپون ناسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ریاکشن ہو سکتا ہے آپ کی دونوں تک خراب ہو جاتے ہیں پھر نفطان آپ کی فصل میں ہو جائے گا تو اس لئے بودھون کا کبھی بھی آپ کو ان سبی چیزوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا ہے ہاں بودھون کا آپ نپکے خادوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کسان بھائیو جب ہماری فصل گبورد آوستہ میں ہوتی ہے گوب آوستہ میں ہوتی ہے یعنی بالی لنکلنے سے پہلے والی آوستہ میں ہوتی ہے تب ہم ایک نپک کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نپک جیرو باؤن چوتیس جس میں باؤن پر تیس ست فات پولت چونتیس پر تیس ست اس میں پوٹیسیم پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے بالی اچھی آتی ہیں دانے کا بھراہ اچھے سے ہوتا ہے آپ کا پاؤنہ گڑتا بھی نہیں ہے تو تب آپ اس کا استعمال اسی خات کے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی آپ نپک جیرو باؤن چوتیس اور جب باؤن آتا ہے بیس پر تیس ست والی آپ کو ڈالنا ہے باؤن بیس پر تیس ست والی کی لگ بھر ایک سو پچاس گرام آتی آپ کو دینی ہوتی ہے تو ان دونوں خاتوں کو آپ نپک اور باؤن ان دونوں خاتوں کو آپس میں ملا کے آسانی سے یوج کر سکتے ہیں کوئی بھی دیکھن نہیں ہوگا دونوں خاتے اچھے سے کام کریں گی جس سے آپ کے دانیں اچھے آئیں گے بال یا لمبی آئیں گے بالیوں کے اندر دانیں کا بھلاو صحیح روپ سے ہو پائے گا جس سے آپ کو اچھا ہو جادہ اتبادن مل پائے گا تو اس سمعے آپ استعمال کریں ساتھ میں کسان ساتھوں آپ کو کھیت میں نمی بھی منٹین کر کے رکھنی ہوتی ہے تو اگر آج کی چیند کریں آج کی ویڈیو آپ سبی کو پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی سوال ہو سجھاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنے باہت